بس مارا دل خون کیا سفر ہو رہا تھا ہلائے ایرون اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آف بلی آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے اور یہاں میں کر رہی تھی تیاری باہر جانے کی میں کر رہی تھی رہن کی شیئر پریس اور میں نے سوچا کہ یہ ٹپ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اور میں بھی فرس ٹائم یہ ٹرائے کر رہی تھی اور مجھے یہ خیر اچھا لگا ہے مجھے لگا کہ شاید پریس کرنے کے بعد اس کی سمیل اس میں سے آخری جب کپڑ کے پر پرانے پرانے کپڑ لگتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے جب دھولی وی شیئر تھی میں نے اس کو پریس کیا اور میں نے اس کے اندر کوئی ہائی برینڈ کا پرفیوم نہیں کیا کیونکہ پرفیوم ویسٹ نہ ہو جائے اس وجہ سے بوٹل کا ٹھیک اچھے سرکے میں نے ٹائٹ کر اس کو پھر میں نے شیک کر لیا اور واقعی یہ بہت اچھی ٹپ ہے آپ لوگ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں جب آپ لوگ گھر میں اپنے کپڑے پریس کریں اور اس پر نشان بھی نہیں پڑے کپڑے بلکل ساف ساف رہے ہیں کچھ ایسے پرفیومز ہوتے ہیں جو آپ ڈائریکٹ کپڑوں پر اپلائے کرتے ہیں تو وہ نشان پڑ جاتے ہیں دور کر کے تھوڑے سپری کرنا چاہیے اسی طرح سے مجھے بھی تھا کہ شاید کپڑوں پر نشان پڑ جائے گا پانی میں ڈال کر کے میں یوز کر رہی ہوں لیکن میں نے اس کو اچھے طرح سے شیک کر کے جب میں نے اس کو اپلائے کیا ہے شاور کیا ہے میں نے کپڑوں پر اور میں نے اس کے بعد پرس کیا ہے تو بلکل بھی اس میں سے سمیل نہیں آئی ہے بلکل فرش فرش دھولی وی شورت تھی اور پوچھے لگے بہت اچھا لگا ہے امید آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا ہم لوگ ریڈی ہو کر آگے تھے ایمو آئی یہاں پہ ہم لوگوں کو دیکھنا تھا ہے مچ اور مچ کی جو سیٹیشن تھی وہ لوگوں کے سب کے سامنے ہی ہے جس طرح کسے پاکستان اور انڈیا کے مچ سب لوگیں سائٹڈ ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے ہم لوگ بھی یہاں پہ گئے اور یہاں پہ ریان کڑوں کے بیٹھ کر رہے تھے ریان نے کوال کی ہوئی تھی اپنے آفیس کے کوئی آدمی کو انہوں نے ہاں پہ ہم لوگوں کو بتانا تھا کیسی سائٹ پہ ہے کیونکہ اکثر سکرین باہر لگی ہوتی ہے ہمیشہ باہر روڈ پہ ہی مطلب سکرین لگی ہوئی تھی بیسمنٹ میں اور چھو میش کی سیچیشن تھی آپ لوگوں کے سامنے ہی تھی کیس طریقے سے پاکستان اور انڈیا نے اور پھر ہم لوگ اوپر آگئے ہم لوگوں نے جا کے تھوڑی شاپنگ وغیرہ کی گھومیں پھرے ہم مال دیکھا میں نے فرس ٹائم اس مال میں آئی تھی تو خیر بہت خوبصورت بنا ہوا تھا موسیقی موسیقی ہم لوگ آئے ہوئے تھے ہم لوگ آئے ہوئے تھے موسیقی اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے کیونکہ آج جیسی پاکستانیوں کی ایک مایوسکون پر فارمنس رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی کراوڈ یہاں پہ جمع نہیں ہے بڑی بڑی سکرین تو ہر جگہ پہ لگی تھی لیکن وہاں کوئی بھی تماشای نظر نہیں آئے اور دوسری یہ چیز بھی تھی ان لوگوں نے یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں پہلے ان لوگوں نے یہاں پہ پہ لڑی بات بھی جگہ پر یہاں پہ بڑی سکرین لگی ہو تو تھی لیکن ان لوگوں نے اس جان کوئی بات بھی لگائی نگی ہے heater cards برنہ تو گیتر به جانے تھے ہم لوگatorracں خ splits حالاں کھانا سایتاは کھر چاہتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے ہم پہ جگ Virtual G9 ہم لوگ نے یہاں سے کھڑھائی کھائی ہم لوگوں نے دینر کیا اور یہاں کی کڑھائی بہت فیمس کڑھائی ہے جو ہم لوگوں نے فرس ٹائم کڑھائی کی ہے کڑھائی کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو سب سے زیادہ سپیشل چیز تھی جو مجھے پرسنی پسند آئی ہے وہ تھی اولٹے دوے کی روٹی اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے ملتان میں جب میں بھائی لاتے تھے تو مجھے بہت زیادہ پسندی میں میشہ سے وہ ہی کھاتی تھی ایسے کڑھائی کے ساتھ تو نان اور خمیری روٹی وغیرہ کھانا بھی اچھا لگتا ہے لیکن یہ جو روٹی ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے بہت سوفٹ اور اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر آگئے تھے گھر بس پریش ہوئے اور موسم کیا فی چینج ہو گئے آپ یہاں پر اور یہاں رات میں اچھا لگتا ہے اکثر کافی اور چاہے وغیرہ پینا تو بس پیٹھ کے چاہے پی رہے تھے اور ٹی وی انجوائے کر رہے تھے اور بس یہاں میں چاہے میں بسکی ڈپ کر کھا رہی تھی تو میرے ہن کو گہ رہی تھی آپ بھی ٹرائے کریں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے چاہے میں بسکی ڈپ کر کھانا اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو فولی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو ویڈیو کا لائک کرتے جائیں اور جو نیو ویورز ہیں چینل کو فرسٹ اول سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور ہمیشہ آنس میں مسکراتے رہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میں انشاءاللہ ملوں گے آپ لوگوں سے نیکس ویلوگ میں دیکھر بائی اللہ حافظ